ہمارے تبلیغ کے پرانے بزرگوں میں سے مولانا عجیب بات بتاؤں آپ کو جب ان کو دفنانے گئے داراللوم کراچی میں ان کو دفنانے گئے ہیں تو ان کی جب قبر کھو دی تو میں اور کچھ دو چار ساتھی پہلے پہنچ گئے قبر میں قبر کو ہاتھ اچھا میں قبرستان کے احاتے میں گھسا ہوں خاص احاتہ تھا تو خوشبو آ رہی میں نے کہا کہ ان کے جو ماننے والے ہیں مریدین وغیرہ چھڑکا مڑکاو کا گلاب میں قریب گیا ہوں اور میں نے خوشبو آ رہی ہے تو وہ گرکن مجھے کہتا ہے جی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جب سے میں نے قبر کھو دنی شروع کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے پھر میں نے یوں کر کے قبر کی مٹی اٹھائی تو میں آپ کو کیا بتاؤں میں سنا کرتا تھا ان اللہ والوں کی قبروں سے مٹی سے خوشبو آتی ہے اپنے میں نے خود بنفس نفیس اچھا اور جیسے ہی جنازہ آیا تو جنازے کے ساتھ تو ہزاروں لوگ تھے اتنا بڑا جنازہ نہ کبھی دارالوم کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں اٹھا وہاں کے علماء خود کہتے ہیں تو جب جنازہ آیا ہے جنازے کے آتی پوری خوشبو غائب پانچ سات منٹ کے لیے ہم نے وہ سنگی تو میں جب بھائی واسف صاحب کو قبر میں اتار رہے تھے نا تو میں بھائی واسف صاحب کو دیکھ کر کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا بھائی جان اس وقت آپ وہ دیکھ رہے ہیں جس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ آپ نے دعوت دی اب آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں یہی بولتے تھے ساری زندگی آپ مرنا ہے مرنا ہے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو ہم نے قبر میں جانا ہے ہم نے اس دنیا میں مشاہ نہیں رہنا اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو اور ہم بھی دیکھیں گے اس کو ہم بھی دیکھیں گے یقیناً ہم نے دیکھنا ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہاں تو یوں ہو کہ دنیا سے جانے لگیں فرشتے آئیں آ کر آپ کو بشارتیں دیں ہاں